جو مجھے وقت دیا گیا ہے بھی پانچ ساتھ دیوٹ ہیں اس میں تو ایک کلام بڑا ایک خوبصورت جو بلکل نیا کلام ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے اس کے چند اشار میں پیش کروں گا مجھے اللہ بہت خوشی ہے آپ بھی تشریف فرمائیں آپ خود بہت اچھا پڑھنے والے بھی ہیں آپ سمجھنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت و برکت اطاف کریں یہ ایک بڑا پیارا کلام مجھے پسند ہے جنہوں نے باکشان لکھی رہا انہوں نے یہ کلام لکھی رہا ہے تو میں پیش کرتا ہوں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا منگتا یہ جو منگتا ہونے دیتے ان کا منگائ میرے حمد کی قرب ممکتا رسولی وقتٹا آج جو ہے آج جو ہے کسی پر نہیں کھل لے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر ورسوائی کو میرے ہر عیم کی گھر اکھنے مپردہ کو شیشی میرے ہر عیم کی گھر اکھنے مپردہ کو شیشی میرے ہر عیم کی گھر اکھنے مپردہ کو شیشی میرے جربوں کو دواشا نہیں ہونے دیتے میرے جربوں کو دواشا نہیں ہونے دیتے جو تھے میں ان کا منگتاں جو مگتاں جو مگتاں نہیں ہونے دیتے ان کا منگتاں ان کا منگتاں ان کا منگتاں ان کا منگتاں میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مددوں کی وہ فہری میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتا کسی کا ایری ہو رہے دیتے مجھ کو مہتا کسی کا ایری ہو رہے دیتے ان کا منگتا ایری ہو رہے دیتے ان کا منگتا مجھ کو مہتا ایری ہو رہے دیتے ان کا منگتا آپ تو سمجھتے ہیں شاعری کو آخری شعر ہو رہے دیتے مکتا پہلا شعر ہو پہلا شعر مطلع جیسے کوئی شاعر آئے مطلع ارز کیا ہے پھر جب آخری شعر ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا ہر کوئی پڑ بھی نہیں سکتا ہر کوئی سوٹ بھی نہیں سکتا پڑھنے والے بھی لکھنے والے بھی سننے والے بھی selected ہیں کسی کا کسی پر کوئی آسان نہیں یہ میں سچ یہ جو ہم کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں جب بندہ اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے پڑھنے والا بھی selected ہے لکھنے والا بھی selected ہے اور سننے والا بھی selected ہے رام اللہ اچھا اب مقتہ شاہر نے لکھا سب جانے کے لئے کہ ناد لکھنا آسان نہیں حکم کر دے گئے تو ملتے ہے حضر شیخ صادی شراعزہ نے اللہ تعالیٰ لکھا کبالا گللہ بھی کمالی کشفت دجاب جمالی حسنہ جمعیو خسالی اب ان کو آخری بھی تو لکھ لینا چاہیے تھا نہیں آرہ تھا ذہن میں سوچ تیرے پہلے تین لائنیں فوراں آگئی تو آخری نہیں آرہی اب کیا کروں سوچ یہ وہی بات ہے اپنا کمال نہیں ہے یہ مدینے والے کی نگاہ سے ہوتا ہے اچھا اب جب سو گئے تو خواب میں مدینے والے تشریف لائیں انہوں نے فرمایا سناو کیا لکھا ہے تو جب سنایا کشفت دجاب جمالی حسنہ جمعیو خسالی سرکار آگے مجھ سے لکھا نہیں گیا مجھے سمجھ نہیں آرہ کیا لکھو تو مدینے والے فرماتے ہیں اے سادی کہدے سلو علیہ حبادی یعنی کہ حضور کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ آخری شیر ہے مقتہ آخری مطلع پہلا 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 شکریہ